اسلام علیکم دوستو اوکی ایکس میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے نا سب سے پہلے آپ لنک پہ کلک کریں گے نا تو کچھ اس طرح انٹرفیس آئے گا آپ کے سامنے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سائن اپ وید پون پہ کلک کرنا ہے یہاں اس پہ کلک کریں گے نا تو یہاں آپ نے نمبر انٹر کرنا ہے نا لیکن یاد رکھیں آپ نے یہاں تری سے سٹارٹ کرنا ہے اس کی نا یہاں پہ آپ نے زیرو انٹر نہیں کرنا ہے نمبر اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سین اپ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ فیکچر جو ہے نا یہ آپ نے کپچر اس طرح کمپلیٹ کرنا ہے نا جیسے آپ یہ کمپلیٹ کرو گے نا تو آپ کا اکاؤن جو ہے نا اس میں بن جائے گا صحیح جیسے اکاؤن بن جائے گا نا تو آپ کی موبیل پہ ایک کوڈ آئے گا نا تو وہ آپ نے یہاں انٹر کرنا ہے کوڈ انٹر کرنے کے بعد یہ خود جو ہے نا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو جیسے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے نا تو آپ نے یہ کٹ کرنا ہے نا اور آپ نے نیچے آنا ہے سب سے نیچے اچھا دوستو جیسے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے نا تو آپ نے پہلے یہاں تری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے یہ تری ڈوٹ ہے نا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے نا اور آپ نے سب سے نیچے آنا ہے نا اور یہاں یہ ڈانلوڈ اوکی ایکس کا جو ایپ ہے نا یہ والا یہ آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے سی نا جیسے آپ یہ ڈانلوڈ کرے گے نا تو اس کے بعد آپ نے اس میں کیوائی سی ویریفیکیشن کرنا ہے سیئے ایپ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یہاں سائن ان پہ کلک کرنا ہے اب دوبارہ لوگ ان پہ کلک کریں اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر اپنا جو فون نمبر ہے نا اور پاسفورٹ وہ انٹر کریں فون نمبر اور پاسفورٹ انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں یہ تیر کا جو نشان ہے نا اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ اس طرح انٹرفیس آئے گا نا تو آپ نے یہاں پر اپنا پیٹرن کوڈ دینا ہے دو بار جیسے آپ دیں گے نا تو آپ کا اکون جو ہے نا اوپن ہو جائے گا یہاں پہ جب اکون اوپن ہو جائے نا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سب سے اوپر یہ والا جو خانہ ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور سب سے نیچے آپ نے یہاں کیا وائی سی ویریفکیشن ہے نا اس پہ کلک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں کیا وائی سی جو ہے نا لیول ون اس میں کمپلیٹ کرنا ہے میں نے آلیڈی جو ہے نا وہ لیول ون کمپلیٹ کیا ہے نا لیول ون ویریفکیشن آپ کیسے کپلیٹ کرو گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں نا سب سے پہلے آپ نے یہاں نشنلیٹی میں پاکستان سالی کرنا ہے اس کے بعد آئیڈی ٹیپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے نا گورنمنٹ ایشیوڈ ایڈی کارڈ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر گیون نیم میں اپنا پہلا نیم لکھے اور سر نیم میں جو ہے نا اپنے لاسٹ نیم لکھنا ہے اسی نا اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہے نا تو یہ بہت زیادہ اچھا رہے گا نا تو آپ نے یہاں پر آپ کا ویریفیکیشن جو ہے نا وہ آسانی سے ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس جو ہے نا سادھا ایڈی کارڈ ہے نا تو پھر آپ ایسا کریں نا یہاں پر اپنا نام جو ہے نا وہ اردو میں ٹیپ کریں نا تو انشاءاللہ وہ بھی ویریفائی ہو جائے گا سہیے ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سب میٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سٹارٹ لیول ٹو پر کلک کرنا ہے اچھا جیس جب ایسا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا نا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں بھی اپنا آئیڈی کارڈ جو ہے نا اس کے فرنٹ اس طرح سکین کرنا ہے سہیے اس کے بعد آپ ریڈیبل پر کلک کریں یہاں اور اس کا بیک سیٹ جو ہے نا وہ بھی یہاں آپ نے اسی طرح سکین کرنا ہے سہیے جب یہ دونوں ہو جائیں گے نا دوبارہ ریڈیبل پر کلک کیجئے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہاں فیض جو ہے نا اس طرح سکین کرنا ہے سہیے جب سکین بھی فیض بھی سکین ہو جائے گا نا تو آپ نے اپنا جو ریفیکیشن ہے نا وہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے نا تو انشاءاللہ جب آپ کا اکون وریفائی ہو جائے گا نا تو آپ اس میں ورک کریں گے سہیے جب آپ کا اکون وریفائی ہو جائے گا نا تو آپ نے اپنا اکون جو ہیں نا گوگل کرو میرے اوپن کرنا ہے نا اور یہاں تری ڈوٹ پر کلک کریں اس کے بعد نیچے آ کر یہاں مور پہ کلک کریں اس کے بعد نیچے یہاں فری بیٹ کوئن پہ کلک کریں یہاں پر آپ نے اس میں ڈیلی پانچ ایڈ دیکھنے ہیں یہاں سب سے پہلے آپ ایڈ پہ کلک کریں اور دوبارہ آپ نے واپس اسی پیچ پہ جانے تو یہاں پر ٹیم سٹارٹ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا یہ ٹیم سٹارٹ ہے نا جب یہ زیرو ہو جائے گا نا تو آپ نے یہاں کلک کرنا ہے تو آپ کا ارننگ جو ہے نا اس میں ایڈ ہو جائے گا ابھی جب زیرو ہو جائے گا نا تو آپ نے یہاں پہ ایک کیپچر آئے گا نا تو آپ نے وہ فل کرنا ہے نا تو آپ کی اکون میں جو ہے نا ارننگ ایڈ ہو جائے گا یہاں آپ ہیلم ایٹ پہ کلک کریں گے نا اس کے بعد اوکے پہ ایک کلک کریں گے تو آپ کا ارننگ جو ہے نا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا یہ میرا جو ہے نا پرسنل اکون ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ میں نے وڈرائبی کتنا لیا ہے اور اس میں کتنا ارننگ کیا ہے